پاکستان کے پرائی منسٹر شباز شریف ازاد کشمیر میں مگلہ ڈیم کی ابتدائی سرمی سے خطاب کر رہے تھے این اسی وقت ازاد کشمیر کے پرائی منسٹر اٹھتے ہیں اپنی سیڈ سے اور یہ کہتے ہیں کہ آپ نے کشمیریوں کے بارے میں بات نہیں کی اور ان کے قربانیوں پر بات نہیں کی اس کے بعد وہ چیز ہیٹی ڈیبیٹ کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے اس کے بعد ازاد کشمیر کے پرائی منسٹر ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں جس میں پاکستان کے پرائی منسٹر کو اس کال کیا جاتا ہے اور برے ناموں سے جیسے چور کہا کے پگارا جاتا ہے اس کے جواب میں پاکستان پرائی منسٹر کے سپوکس پرسن اتھتار بری پریس کانفرنس کرتے ہیں اور اس پریس کانفرنس میں دھمکی دیتے ہیں کہ وہ پرائی منسٹر آف کشمیر کو اسلام آباد آنے سے روک دیں گے تنویر علیہ صاحب اسلام آباد میں داخل نہ ہو سکتا ہے تنویر علیہ صاحب جو کہ ازاد کشمیر کے پرائی منسٹر ہیں ان کا اپنے کاروبار سنٹورس مال کو بھی اس کے بعد بند کر دیا جاتا ہے آج کے پوائنٹ آف آرڈر کے اس ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کریں گے کہ اس تمام معاملات کے پیچھے اصل سٹوری کیا تھی اس کا ملکی سیاست پر کیا اثر پڑے گا اور اس کے علاوہ کیا یہ اس معاملات کے اندر کون سا گروپ صحیح ہے معاملہ اتنا سمپل نہیں ہے جتنا باعث سے نظر آتا ہے یہ معاملہ تب شروع ہوتا ہے جب بعض سے سات مہینے پہلے عمران خان کی گورنمنٹ جاتی ہے اور پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آتی ہے پھر اس کے بعد ازاد جمعی کشمیر کی گورنمنٹ کے اندر بھی پرائی منسٹر صحفہ دیتے ہیں اور نئے پرائی منسٹر سے لے کر اب تک نئے آنے والی گورنمنٹ اور ازاد کشمیر کی گورنمنٹ آپس میں تسل میں ہی رہی ہے سب سے پہلا مسئلہ فنڈ سے سٹارٹ ہوتا ہے جو کہ ازاد جمعی کشمیر کافی عرصے سے مانگ رہا تھا اپنے سرکاری نوکریوں کی تنخواہیں دینے کے لیے اور ایون پرائی منسٹر کی طرف سے یہ بھی کہا جا چکا ہے کہ اگر اسلام آباد نے پیسے نہیں دیئے تو ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہوں گے کہ ہم اپنے سرکاری نوکری کرنے والے بیروکریسی کو پیسے دے سکیں اور پھر اس کے بعد ازاد جمعی کشمیر میں لوکل الیکشن سٹارٹ ہوتا ہے اور لوکل الیکشن کے اندر آرمی کی مدد مانگی جاتی ہے فیڈرال گورنمنٹ کے تحل بعد ذہن میں رکھیں کہ ازاد جمعی کشمیر میں جو افیشل پولیس ہے اس کی تعداد چار ہزار سے زیادہ نہیں ہے تو اس لیے ان کے لیے لوکل الیکشن کو کنٹرول کرنا کافی مشکل ہے فیڈرال گورنمنٹ جو کہ پرائیمنس شباز شریف کے اندر ہے وہ اس بات انکار کر دیتی ہے کہ ہم آرمی کو لوکل گورنمنٹ کنٹرول کرنے کے لیے بھیجیں گے اور اس پیڈ تب سٹارٹ ہوتی ہے جب سنٹورا سمال کے اندر آگ لگتی ہے اور سنٹورا سمال کو ہفتہ تک بند رکھا جاتا ہے یہ بات سیند میں رکھے کہ سنٹورا سمال سردار تنویر علیہ السلام کی پوزیشن میں ہے اور ان کا سول کاروبار کے ذریعے سنٹورا سمال کو اس وقت بند کیا جاتا ہے پھر اس کے علاوہ چار پانچ مزید شوکاس نوٹس بھی جاری کیا جاتا ہے اور جو سب سے ریسنٹ شوکاس نوٹس جاری کیا جاتا ہے وہ دو دسمبر کو کیا جاتا ہے یعنی کہ ان تمام معاملات کے پانچ دن پہلے سنٹورا سمال کو ایک شوکاس نوٹس جاری کیا جاتا ہے اس کے بعد دسمبر پانچ کو ہونے والی مگلہ ڈیم کی سرمنی کے اندر بھی تنویر علیہ السلام کو انوائیڈنی کیا جاتا ہے جو کہ پرائیم میریسٹر پروٹوکول کے اگینس ہے کیونکہ وہ افیشل پرائیم میریسٹر ہیں اس علاقے کے لیکن اس کے باوجود وہ وہاں پہ پہ پہنچتے ہیں اور وہاں پہ ہلڑ بازی کرتے ہیں اور پرائیم میریسٹر کی سپیچ کے دوران اپنا پروٹس ریکارڈ کروانے کے لیے کچھ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ آپ نے کشمیر کے قربانیوں کو منشن نہیں کیا یا کشمیر کاؤس کو کمزور کیا اس پیٹ کے بعد سردار تنویل علیہ الس افیشل پریس کانفرنس کرتے ہیں اور اس کے اندر پرائیم میریسٹر کچھ اور دغاباد اور اس سے علکاباد سے نام دی جاتا ہے پھر اس کے بعد اتتارڈ کی پریس کانفرنس آتی ہے جس کے اندر وہ یہ دھمکی دیتے ہیں کہ ہم ان کا اسلام آباد آنا بند کر دیں گے پھر اس کے بعد چونکہ سنڈور اسمال بند کر دی جاتا ہے تو ان کے مظاہرین بھی دھرنا دیانا شروع کر دیتے ہیں اور اسلام آباد کی سرکوں پر نکل آتے ہیں اور اتتارڈ کے نیمارکس کو بیس مناتے ہوئے کافی کشمیری بھی ان کے بعد سے ہرڈ ہوتے ہیں اور وہ بھی اسلام آباد کے اوپر مارچ کرنے کے دمکی دیتے ہیں رانہ تنویل علیہ الس پرائیم میریسٹر شہباز شریف سے افیشل معافی کے درخواست گزار ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ انہیں من سے معافی مانگنی شاہی ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس انسیڈنٹ کے اندر ہمیں کشمیر کارڈ کی بدبو آتی ہے رانہ تنویل علیہ الس کی طرف کیسٹورس مال کے اوپر چار سے پانچ بار شوکاز نوٹس جاری ہو چکا تھا پھر اس کے علاوہ یہ بھی الزام ہے کہ وہ ایک illegal housing society چلا رہے ہیں جس کو بند کرنے کی دھمکی بھی سی ڈی اے کی طرف سے دی جا چکی ہے پھر اس کے بعد جو افیشل ڈاکومنٹ شو ہوا ہے اس کے اندر بھی جو تاریخ ہے وہ دو دسمبر کی کہی جاتی ہے کہ دو دسمبر میں سینٹورس مال کو بند کر کیا جانا تھا اسے موٹیویٹڈ ہو کر آنا تنویل علیہ الس آ کر اس میں ہلڑ بازی کرتے ہیں اور اس میں جو دوسری چیز نظر آتی ہے وہ ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ دونوں میں سے کوئی بھی سٹیٹس میں نہیں بنا بلکہ دونوں اپنے پولیٹیکل مقاصد کے لیے ان چیزوں کو استعمال کرتے نظر آئے ہیں شباز شریف کی طرف سے اپنے سپوکس پرسل کا استعمال اور اس طرح کشمیر کا اس کو برا کہنا اور ان کو پرائی منسٹر کو ریبوک کرنا ہائیلی انڈیموکریٹک ہے پھر دوسری طرف بھی از آج ہمیں کشمیر کے پرائی منسٹر کی طرف سے جو پریس کانفرس کی گئی تھی جو اس کے اندر الفاظ استعمال کیے گئے تھے وہ بھی ایک ہائیلی انڈیموکریٹک تھے اگر ہم اپوزیشن کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ ہمیشہ کی طرح اپوزیشن کارڈی کے لیے نظر آتی ہے اور اس معاملات کو سوف کرنے کے بجائے اس پر ہنستی نظر آتی ہے انڈیر میڈیا کے اندر بھی اس کے جو ہائپ ہے وہ نیگٹیو ہی بنائی گئی ہے اور اس کے علاوہ اگر ہم میڈیا کا رول بھی دیکھتے ہیں تو میڈیا کا رول بھی ہائیلی نیگٹیو چل رہا ہے اگر آپ میرا نظریہ پوچھتے ہیں تو یہ جتنے بھی چیزیں ہیں ان کے پیچھے موٹیفز جو ہیں وہ پولیٹیکل ہیں ان میں سے نہ تو جو ازاد کشمیر کے پرائی منسٹر ہیں وہ اپنی کاس کے لیے یہ اپنے لوگوں کے لیے کھڑے ہوئے تھے اور دوسرے طرف اگر آپ دیکھے جائے تو پرائی منسٹر شہباز شریف کا جو رویہ ہے وہ بھی ڈیموکریٹک نہیں تھا اس کے کہ وہ اس مسئلے کو حل کرتے ہیں انہوں نے اس مسئلے کو مزید آگ دی اور ہوا دی